بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ جناب مریم نواز کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا تو کیس اس کلوز اور معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دوزار سترہ دوزار اٹھارہ کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا یا وہ غلط تھا یا آج مریم نواز کو جس طریقے سے بری کیا گیا ہے یا وہ غلط ہے مریم نواز کی واپسی کے بعد کیا وہ عمران خان کو ان نو حلقوں میں چیلنج کریں گی ساکر مصار کی رولنگز کے اوپر آج بھی سوالیاں نشان اٹھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ہمیں تو یہی پٹی پڑا ہی کہی تھی کہ جناب اوپن ان چھٹ کیس ہے اس میں تو بچت نہیں ہو سکتی اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا شیخ رشید صاحب سے کوئی جا کے سوال کریں شیخ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج دو دن میں دوسری بری خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان طریقہ انصاف کے چاہنے والوں کے لیے اور وہ خبر ہے ایون فیلڈ کے ریفرنس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو اس کیس سے بری کر دیا ہے اس کیس کی وجہ سے دونوں جو رہنما ہیں ان کے اوپر سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ پابندی لگیوی تھی کہ یہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے تھے اب وہ پابندی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے میں کیس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کے جو آفٹر فیکس ہونے جا رہے ہیں میں ذرا سب سے پہلے اس کے اوپر بات کروں گا ایک بات تو یہ کہ اس کے اندر ظاہری بات ہے عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان لوگوں کو جناب این آر او دینے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور یہ این آر او دلوانے کے لیے آئے ہیں دیکھئے اس میں ایک جو امپورٹن پوائنٹ ہے کہ پچھلے چار پانچ جو ڈیٹس آئی ہیں اس کے اندر کافیت تک یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ جو بار بار اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جی اس کیس کو آپ لوگ پروف کریں وہ پروف جو ہے وہ نیپ کی جانب سے پیش نہیں کیا جا رہا وہ صرف ریلائک ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں وہ بیسکلی جی آئی ٹی نے جو کچھ کہا تھا یا سپریم کورٹ میں جو ریمارکس دیے گئے تھے یہ اس کے اوپر زیادہ ریلائک کر رہے تھے لیکن کورٹ جو ہے وہ بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جناب ہمیں یہ باتیں مت بتائیں کیونکہ یہاں پہ آکے جو جی آئی ٹی بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ خود ایک گواہ کے طور پر صرف پیش ہو رہی ہے یہ ان کا اوپینین ہے ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے آپ کو اپنا کیس الگ پلیٹ کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جو بینچ کے اندر جو ریمارکس دیے گئے اس کا بھی تذکرہ بار بار کیا جا رہا تھا نیپ کی جانب سے تو اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ نہیں آپ اپنے کیس کو خود پلیٹ کریں بتائیے پروف کر کے دکھائیں کہ مریم نواز کا اس سارے معاملے کے ساتھ کس طرح تعلق ہے جس کی وجہ سے آلٹیمیٹلی آج یہ فیصلہ سنایا گیا اس میں جو مین پروسیکیوٹر تھے اس کیس کے اندر نیپ کے وہ آج کوٹ روم میں پیش ہی نہیں ہوئے تو ان کے جو ماون وکیل تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ کیس پلیٹ کیا گیا لیکن میری جو کوٹ ریپورٹر سے بات ہوئی تھی وہ کافیت تک آج کی ہیرنگ سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ مریم نواز اور کپٹن سفدر کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ آئے گا پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید فیصلہ محفوظ کر کے کچھ دنوں کے بعد اناؤنس کیا جائے گا لیکن چند ہی منٹوں کے اندر اندر اس محفوظ فیصلے کو اناؤنس کر دیا گیا اور مریم نواز کی اپیلیں وہ ایکسپٹ کر لی گئے اور ان کو بری کر دیا گیا مریم نواز جب باہر آئیں تو باہر آ کے میڈیا سے بات سیتھ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو گفتگو میرے خال میں وہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں میاں نواز شریف سے گفتگو کر رہی تھی لندن کے اندر جو انہیں مبارک بات دے رہے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد غالباً ان کو شباز شریف صاحب کا بھی فون آیا کیونکہ وہ انکل کر کے بات کر رہی تھی تو انکل والی گفتگو جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ان کی آڈیو ٹیپس آئی تھی اس کے اندر بھی انکل جو ہے وہ شباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری دنیا میں آپ کا یہ کی انکل ہوتا ہے لیکن شباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے وہ انکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ شباز شریف صاحب سے گفتگو کر رہی ہیں اس کے بعد جو مختلف سوال جواب ہوئے تو ظاہری بات ہے انہوں نے اس کے اوپر یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ ہم نے یہ معاملہ خدا کے اوپر چھوڑا وایا تو آج جو ہے وہ ہم سرکھڑو ہو گئے ہیں اور مریم نواز اور کیپٹن سفدر اگر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بری ہو گئے ہیں تو ظاہری بات ہے تجزیہ کار کئی تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف بھی جو ہیں ان کے لئے بھی خوشکبری آ سکتی ہے اگر وہ واپس آئیں ظاہری بات ہے سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ان کی جو قانونی حیثیت ہے وہ ایک مفرور کی ہے تو اس لئے سب سے پہلے تو ان کو اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا لیکن تین چار چیزیں جو اس سارے معاملے سے ریلیٹڈ ہیں ظاہری بات ہے مسلمین نون کے لوگ تو اس وقت بہت خوش ہو رہے ہیں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ جناب ہم سرکھرو ہو گئے لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ جناب مریم نواز کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا تو کیس اس کلوزڈ میری نظر میں یہ معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے اور معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دوزار سترہ دوزار اٹھارہ کے اندر آپ کو ایک منٹ کے لیے ان سالوں میں واپس جانا پڑے گا کیونکہ انہی کیسز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز منقض کیے گئے تھے انہی کیسز کی بنیاد کے اوپر مجھے آج بھی مطلب بار بار سابر شاکر صاحب جو سینئر انگر پرسن ہوتے تھے ایک زمانے میں اے آر وائے کے اب وہ نہیں ہے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں مجھے بار بار ان کی وہ جو بریکنگ ہے نا جو انہوں نے اس وقت اے آر وائے کے اوپر دی تھی کہ جناب نااہل کر دیا گیا ہے نااہل کر دیا گیا ہے وزیراعظم کو ظاہری بات ہے کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا کیس بلڈ اپ کیا جاتا ہے کس طرح جی آئی ٹی بنتی ہے اور اس کے بعد سپیم کورڈ الٹیمیٹلی پناہ فیصلہ دیتا ہے اور اس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز وہ ملک سے باہر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد واپس آتے ہیں اور آکے گرفتاری بھی دیتے ہیں اور ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز بھی منقد کیا جاتے ہیں اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو کچھ بھی آج کا یہ فیصلہ آیا ہے یا تو اس وقت اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا یا وہ غلط تھا یا آج مریم نواز کو جس طریقے سے بری کیا گیا ہے یا وہ غلط ہے غاری بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ پتہ لگیں گی یہ تاریخ آگے چل کے آپ کو کلیر کرے گی کہ اس کے پیچھے کیا تھا پاکستان کے اندر لیکن یہ فیکٹ ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان کھڑا کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتی اور قانونی فیصلے ہوتے ہیں وہ کتنے سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یا تو مریم نواز اور نواز شریف کو اس وقت بند کرنا سیاسی طور پر بہت ضروری تھا جس کی وجہ سے وہ کیسز بھی اس طرح بلڈ اپ ہوئے جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ سابق چیف جسس ساکر مصار کی رولنگز کے اوپر ان کے کنڈکٹ کے اوپر آج بھی سوالیاں نشان اٹھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس دن انصاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور اگر وہ صحیح تھے تو پھر آج کا فیصلہ جو ہے یا پھر وہ غلط ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ٹھیک ہوں کیونکہ جو کچھ دوزار سترہ اٹھارہ کے اندر ہوا اس کی وجہ سے پاکستان نے بھی بہت سفر کیا ہے ساڑھے تین چار سال جس طرح عمران خان صاحب کو حکومت ملی اور ساڑھے تین چار سال وہ سارے وعدے توڑے گئے وہ ساری باتیں جو کی گئی تھی دعوے کیے گئے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور کس طریقے سے عمران خان صاحب کو لائے گیا یہ عوام سوال پوچھنا اس کا حق ہے کہ وہ پوچھا جائے کہ پھر آخر ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت تھی اگر آج مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو رہائی کرنا تھا تو پھر اس وقت یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی یا اس وقت ان سب کو ڈیلیبریٹلی بند کر کے کسی اور کو این نہ رو دینا تھا یا آج آج یا پھر ان لوگوں کو ان نہ رو دیا گیا جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے اور پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ نے جانا کی صرف ایک بات دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد ظاہری بات ہے مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ جو پابندی لگیوی تھی الیکشن لڑنے کے اوپر وہ پابندی بھی اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب اگر یہ پابندی ختم ہو گئی ہے تو ظاہری بات ہے لوگ حق بجانے بہنگے سوال کرنے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو نو ہلکوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں مریم نواز کی واپسی کے بعد کیا وہ عمران خان کو ان نو ہلکوں میں چیلنج کریں گی آج کیا وہ اس سیاسی طور پر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ عمران خان کو ان نو کے نو ہلکوں میں وہ بھی آگے سے کہیں گے اچھا اگر تم کھڑے ہوتے تو آؤ میں تمہارے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہوں پتہ لگ جاتا ہے عوانت کس کے ساتھ ہیں تو جو لوگ اگر کسی کی ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب مریم نواز کے لیے اور کیپٹن سفدر کے لیے یہ قانونی فیصلہ آگیا ہے تو بس بلے بلے ہو گئی ہے صرف اور صرف ایک روڈ بلوک تھا کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ چکے الیکشن نہیں لڑ سکتی ایک اور دوسرا انہوں نے ذہن میں رکھیے گا پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائے کیا ہوئے تو آج کی اس بریت کے بعد اب تو پاسپورٹ رکھنے والا کام جو ویسی ختم ہو جائے گا اب تو کوئی بنیاد ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ ویسے تو نیاب اپنا جواب بھی اس معاملے میں جمع کروا چکا ہے کہ انہیں کوئی اطرافز نہیں ہے کہ اگر وہ پاسپورٹ جو ہے واپس کرنا ہو تو آج کا یہ جو بھی فیصلہ آیا ہے قانونی طور پہ تو ٹھیک ہے مریم نواز کے لیے عام ہے لیکن سیاسی طور پہ یہ ہے کہ اب وہ ایک تو الیکٹورل پولٹکس کے اندر واپس آ سکتی ہیں دوسرا پاسپورٹ لے سکتی ہیں تیسرا پاسپورٹ لے کے اب وہ پاکستان سے باہر فلائے بھی کر سکتی ہیں یہ ساری چیز ہیں تو اگر تو ایسی بات ہوتی تو پھر میرا نہیں خیال کہ مریم نواز جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف نو کے نو حلکوں میں الیکشن لڑنے کا رسک لیں گی اس وقت کیونکہ فلحال اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ان نو کے نو حلکوں میں الیکشن جیت سکتی ہیں میں نہیں سمجھتا یہ میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ اگر الیکشن ہو تو عمران خان صاحب مجورٹی میں میں نو کی بات تو نہیں کروں گا لیکن مجورٹی کے اندر عمران خان صاحب بھی جیتیں گے ان الیکشن کے اندر کیونکہ میری نظر میں مسلمی نون کے سامنے جو سب سے بڑا روڈ بلوک ہے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ نہیں تھی کہ جناب مریم نواز الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں زیاری بات ہے اس سے کوئی فرم نہیں پڑنا تھا کیونکہ مریم نواز جلسے بھی کر رہی تھی جلوس بھی کر رہی تھی ریلیاں بھی نکال سکتی تھی اس پر کوئی ممانیت نہیں تھی سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ معیشت کا ہے سب سے بڑی پرابلم اگر مسلمی نون کے لیے ہے تو وہ مہنگائی ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے مسلمی نون کا ووڈ بینک جو ہے وہ ڈسٹراب ہوا ہے اگر آپ جب تک اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے جب تک عوام کو یہاں ریلیف نہیں ملے گا تب تک آپ چاہے مریم نواز کو چھے دفعہ سزا دے کے ان کو دوبارہ ان کو بریت دلوا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نواز شریف کو واپس لاکر بریت دلوا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مریم نواز نے اگر جلسہ کرنا ہے تو اگر مثال کے طور پہ چلیں اس کے ایک اور ایک 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 ایسامپل لے لیتے ہیں جو بیس ہلکوں میں الیکشنز ہوئے تھے پنجاب کے اندر ساری کیمپیں نہیں مریم نواز لیڈ کر رہی تھی تو مریم نواز جو ہیں وہ سیاسی میدان کے اندر تو موجود تھی وہ اپنا کام تو کر رہی تھی لیکن کیا وہ الیکشن بچا پائیں مسلمی قنون کے لئے نہیں نہیں بچا پائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ معیشت جب تک نہیں ٹھیک ہوگی تب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا اب عساق دار صاحب کی واپسی ہوئی ہے عساق دار صاحب کی واپسی کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا دس سے بارہ روپے اب تک ڈالر جو ہے وہ الڈی گر چکا ہے کیا اس سے آگے چل کے ابھی تیس تاریخ کی رات کو بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ان کو کوئی ریلیف پٹرول کے حوالے سے عوام کو ملتا ہے یا نہیں ملتا کیونکہ سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی ایک بڑا کٹ جو ہے وہ آئے اگر آئے گا تو پھر فیصلہ کریں گے کیا ہوتا ہے تو ابھی بہت سا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کو ویسے بھی تھوڑی سی عادت ہے جلدی میں ٹھائیاں کھانے کی ابھی ذرا صبر کریں ابھی صرف یہ ایک چھوٹا سا قدم ہوا ہے ابھی آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک بات اچھا دوسری بات یہ دو خبریں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک خبر تو یہ کہ میں اس کے اوپر چاہوں گا کہ بھائی وہ جو جتنے لانڈیل پاڑے تھے جو دوزار سترہ اٹھارہ میں بیٹھ کے وی لاؤگز بناتے تھے اور عوام کو بتاتے تھے کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اب ذرا میں چاہوں گا کہ ذرا ہمیں ایکسپلین کر کے بتائیں ہمیں سمجھائیں کہ میں دیکھنا چاہوں گا اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ اب وہ کیا کہتے ہیں یہ کورٹ نے کیوں فیصلہ دیا گیا میں خود ان کے وی لاؤگز دیکھنا چاہوں گا کہ ایسا کیا ہو گا ہے کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ہمیں تو یہی پٹی پڑا ہی کہی تھی کہ جناب اوپن ان چھٹ کیس ہے اس میں تو بچت نہیں ہو سکتی اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور عمران خان سرکرو ہو گیا عمران خان مجھے یہ بتائیے کہ بیٹھ کے دو دن کے اندر ایک ان کا امریکی بیانیاں جو تھا امریکی سازش کا بیانیاں وہ بھی اڑ گیا کہ جناب ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ مریم نواز کو بھی بریت مل گئی اب مریم نواز بھی الیکشن اٹھ سکتی ہیں تو ایک آپ کا مریم نواز پہ کرپشن کے حوالے سے تھا اور ایک آپ کا امریکی سازش کے حوالے سے تھا دونوں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے دو دن کے اندر اب کس طرح چلنا ہے آگے اب اور کیا کرنا ہے اب جب اب عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ جلسوں کے اندر جو ہے اپنی ویڈیوز چلانا بند کریں گے وہ ابھی بھی چلائیں گے وہ ایون فیلڈ کے حوالے سے مریم نواز کی ویڈیوز جو وہ چلائے کرتے تو وہ ابھی بھی چلائیں گے کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے کسی نے ان کو یہ نہیں کہنا بجہ نے اسلام آباد آئیکوٹ نے تو ان کو بری کر دیا اب آپ کس منیات کے اوپر یہ ویڈیوز چلا رہے ہیں اب کیا سودا بیشنا ہے اس کے اوپر وہ امریکی سازش سے بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے ایون دو ان کی آوڈیو آ چکی ہے کہ جناب امریکہ کا ہم نے نام نہیں لینا ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے تو میں ان کے جتے ہیں لانڈے لپاڑے میں ان کا البتہ ضرور انتظار کروں گا کہ اب وہ اس کے اوپر کیا پوائنٹ ڈیو دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا دوزہ سترہ اٹھارہ میں تو آپ نے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہے مریم نواز بچی نہیں سکتی مریم نواز ختم ہے مجھے آج بھی بڑے بابے یاد ہیں جو بیٹھ کے میں کہتے تھے شریف خاندان ختم ہو گیا سیاست سے ختم شد بوریا بسترہ پیک ختم ہو گیا ہے سب کا سب آج ملکہ وزیراعظم شباز شریف ہے مریم نواز کی بریت ہو گیا ہے نواز شریف کی واپسی کی بات ہو رہی ہے یہ ساگڈار ملکہ وزیراعظان ہے بھائی یہ کیا ہو گیا آپ کے تجزیوں کو برائے مہربانی اپنے تجزیوں کے اوپر دھیان دیجئے کیونکہ ہم تو آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں ہمارے تو سینئرز ہیں آپ لوگ دو چار انہوں نے تو جونئر بھی ہیں ویسے لیکن زیادہ طرح تو ہمارے سینئرز ہیں ہم تو ان کو فالو کرتے تھے ہم تو یہی سمجھتے تھے شیخ رشید صاحب ہمیں ہر دو مینے کے بعد بتاتے تھے ختم زیرو فنش شریف خاندان ختم یہ کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب شیخ رشید صاحب سے کوئی جا کے سوال کریں شیخ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ویسے آپ کے مطلب حویلی کا نام لال حویلی ہے لیکن یہاں پہ تو مجھے بار بار وہ جو ایک میم چلتی ہے لال ہے بھی لال ہے یہ تو لالو لال ہو گیا کام اب کیا کریں کس طرح کس طرح جا کے موں دکھائیں لوگوں کو کیا کریں گے کوٹ بھی ان کے حق میں فیصلے دے رہا ہے آڈیوز بھی نکل رہی ہیں شیخ صاحب یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان تریقین صاحب کے چیئرمن ہے مظفرہ باد میں انہوں نے جلسہ منعقد کیا ہے اس کے اندر کیا جسٹفکیشن دی ہے کیا انہوں نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے ذرا اس کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ